بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اسلامی تعلیمات اوفیشل چینل میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب مسلمانوں کو آفتوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بچائے رکھیں اللہ رب العزت آپ سب کو محصیبتوں سے محفوظ رکھیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انسان کو کمزور کرنے والی بری عادتیں بیان کرنے والا ہوں جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریش کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت ملا کریں پیارے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ تک سب معلومات پہنچ جایا کریں پیارے دوستو بہنوں اور بھائیوں نیند کی کمی وہ واحد چیز نہیں جو آپ کی جسمانی توانائی کو ظاہل کر دیتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ ذہنی و جسمانی طور پر بہت جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں پیارے دوستو ماہرین کی طرف سے جو انسان کی بری آداد بیان کی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جن کو اپنانے کی وجہ سے جسمانی توانائی ظاہل ہوتی ہے اور نتیجتا ہر کام کرنے میں ہم جلد تھک جاتے ہیں تھکاوٹ کے باعث ورزش نہ کرنے کی عادت انسانی جسم کیلئے نقصان دے ہیں ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو روزانہ ورزش کرتے ہیں چاہے وہ بیس منٹ کی کیوں نہ ہو وہ جلد تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے جن کی قوت مدافعت زیادہ ہوگی تو ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا پیارے دوستو زیادہ سے زیادہ پہنتیس منٹ تک روزانہ ورزش کیا کریں یا پھر واکنگ کیا کریں چاہتا کہ چہل قدمی سے جسم کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی جائے پانی کی کمی سے ڈی ہائیڈریشن کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور اس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے خون میں کمی واقع ہو سکتی ہے لہٰذا پانی کا زیادہ استعمال انسانی جسم کی اندرونی کارکردگی میں واضح بہتری لا سکتا ہے پیارے دوستو روزانہ آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے اور اگر سردیوں کے باعث آپ پانی کم کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن گرمیوں میں آٹھ سے لے کر دس گلاس تک پانی پیا کرے پیارے دوستو جسم میں آئرن کی کمی انسان میں سستی کمہمتی اور کمزوری لے آتا ہے انسانی جسم میں آئرن کی کمی کے باعث خلیوں اور پھٹوں میں اکسیجن کی پہنچ دشوار ہو جاتی ہے اور آپ میں تکاوت کا احساس بڑھ جاتا ہے لہٰذا آئرن سے بھرپور غزاؤ کو ضرور اپنی خوراک کا حصہ بنائیں کمال پرست کہلوانے کے لیے ہر اس کام میں گھسنا جو ناممکن ہو کسی طور پر بھی درست کام نہیں کیونکہ اس کام کو مکررہ وقت پر کمال پرستی سے سرانجام دینے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے جس سے جسمانی توانائی تیزی سے زائل ہوتی ہے اور دوسرا جب وہ بروقت نہ ہو سکے تو اس کا بھی صحت پر برا اثر پڑتا ہے پیارے دوستو جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ان کے لیے بھی بہت افسوس کا مقام ہے کیونکہ ہمارے جسم کے لیے خوراک، کھانا، اندھن کا کام کرتی ہے رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم اکسیجن اور خون کی گردش کیلئے اس کھانے کو ہی استعمال کرتا ہے جو ہم نے رات کو کھایا ہوتا ہے لہٰذا جب ہم صبح اڑتے ہیں تو ہمارے جسم کو مزید اندھن کی ضرورت ہوتی ہے اور ناشتہ نہ کرنے والے افراد جسمانی کمزوری کا شکار بن جاتے ہیں اس کے علاوہ جنگ فوڈ، پیزا اور برگر وغیرہ کا زیادہ استعمال چھٹی کے بوجود کام کرنا سونے سے قبل الکوہل کا ایک گلاس غلط وقت میں کمپیوٹر پر بیٹھنا یعنی ایمیلز چیک کرنا صبح اٹھتے ہی کافی پینا اور چھٹی والے روز دیر سے اٹھنے جیسی عادات انسانی جسم کی توانائی کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہیں پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ انسان کی یہ بری عادتیں جس میں بھی پائی جاتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتا اور اس کا جسم بہت جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ عداد جس میں بھی ہوگی اللہ تعالی اس کو اس سے خلاصی عطا فرمائے اور اس کے جسم سے یہ عداد اللہ تعالی دور فرمائے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان میں بھی جو عداد ہے اللہ تعالی اس کو ان سے دور فرمائے شاء اللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ مجموڑی مجموڑی ڈیو ڈیو ڈیو